بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں امید رکھتی ہوں آپ لوگ سب اچھے ہوں گے ہم یہاں پر بھی سب خیریت سے ہے اور چھوٹ چھوٹی ویڈیو ڈال رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب دیکھ رہے ہوں گے اور مجھے لائک کر رہے ہوں گے شیئر کر رہے ہوں گے اور جس نے نہیں دیکھا پلیز سبسکرائب کریں اور آج میں بھنڈی مسالہ بنانے جا رہی ہوں بھنڈی مسالہ بہت مزید کی بنتی ہے بھنڈی تو کئی طریقوں سے بنتی ہے لیکن یہ میرے طریقے سے میں بنا رہی ہوں اپنے طریقے سے تو وہ میں بنانے جا رہی ہوں تیل بھی بہت شدید گرم ہو گیا ہے اس میں بھنڈی ڈال دوں بھنڈی میں پہلے اس میں ڈال دوں تاکہ تیل بہت گرم ہو گیا ہے اس بھنڈی کو تلنا ہے یہ چار پیازے ہیں یہ چار پیاز ہے یہ باری باری میں نے کٹ لی ہے اور یہ دیکھے گا یہ زیرہ ہے اور یہ آم چور ہے یہ فل گرم مسالہ ہے گھر کا گرم مسالہ پساوا ہے یہ حلدی ہے یہ نمک ہے اور یہ مرچے ہیں اور یہ قصوری میتی ہے قصوری میتی مجھے بہت پسند ہے اور یہ ٹیمارٹر ہے ایسے باری باری کٹاوا ہے یہ بھنڈی میں جائے گا اور یہ بنے گی پھر بھنڈی مسالہ بہت مزے کی بھنڈی بنتی ہے جتنی آپ کی بھنڈی کا وزن ہے اتنا ہی آپ اس میں یہ ساری چیزیں آپ اس میں ڈالیں گے بہت مزے کی بھنڈی بنے گی آپ دیکھے گا خلی خلی بھی رہے گی اور پھنچے گی بھی نہیں یہ دیکھے گا اب یہ تیار ہو گئی ہے بھون گئی ہے اس کا جو لیس تھا وہ اس میں ختم ہو گیا ہم میں کیا کروں گی کہ یہ جو ہے بھنڈی کو اتار ہوں گی اس کو اتار ہوں گی نیٹ نیچے رکھی گیا اگر یہ کوئی تیل ویل ہوگا تو یہ اس میں سارا نکل جائے گا سارا اس میں اسی کی تیل میں جو تیل بچا ہوا ہوگا میں اسی میں اس کو پیاز بھونڈوں گا پیاز بھونڈوں گا اور یہ اس میں جھاڑنیوں کہ زیادہ تیل نہیں چاہیے جو ہوگا اس میں نکل جائے گا نیچے ایک پوٹ رکھا ہے سارا بڑا شاندار بنے گا دیکھیں گا اس میں نئے پیاز ڈالیں گے چار پیاز ہیں بڑھے بھلے چار پیاز ڈالیں گے تو اب میں اس کو بھونڈ کروں گی جیسے ہم دریانی کے لیے کورنے کے لیے کرتے ہیں اس کو میں اسے بھونڈ کروں گی یہ آدھی کچھ آدھی پکش نہیں جائے گا میں اس کو بھونڈ کر لیتی ہوں یہ آپ کو بتاتے گا یہ پیاز براؤن ہو گئی اور ایسی براؤن چاہیے ایسی براؤن ہو گئی پیاز اب میں میں کیا کروں گی یہ سب سے پہلے میں یہ میں نے لیے تھے تقریباً 3 سے 4 امارٹر ہیں بڑے والے یہ مکارے اس میں ڈال کریں اس میں ڈال دیں گے 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 اور اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے پھر یہ جو ہم نے مسائلے لیے تھے نمات مرچ اب اس کے کیا کرنا ہے اس کے ذرا ہم سائٹ میں ایسے کر کے اور اس میں پہلے یہ ڈال دیں گے چاہے زیرے کی آواز چاہے چک پٹ چک پٹ چک پٹ چک پٹ کی آواز آئی اب اس کے بعد چک پٹ کی آواز آنے کے بعد اب ہم یہ جو بھی اس میں سارا مسائلہ بنایا تھا نہ حلدی ہے نمت ہے نمت ہے اور ساکھتے ہیں ساکھتے ہیں جب یہ کیماطر کے ساتھ سارا بھونی ہوں کیماطر کے ساتھ سارا بھون گی اچھکا میں کیا کروں گی کہ اس میں جب تک یہ کیماطر ساکھتے ہیں میں اس میں پانی نہیں دال گئے وہ ایسا پانی ترہا ڈالیں گے تاکہ کیماطر اور مصارا اس میں بھون گئے اور گل جائے ابھی دیکھیں گا کہاں مزید بار بری سارے سٹو آ رہی ہیں دیکھیں یہ مرم ہو گیا سارا تماتر دیش نے گھل گیا اور مزید میں اس کو گھلیں گے تو گھلی بنانی ہے اس کی اور پوری بھرائی کرنی ہے پورا بھول میں اچھے دریجے یہ بھول جائے گا پھر میں اس میں گھنگی دالوں گے اگر پسر ہے تو آپ اس کو تماتر کو ایسے بھی بھول سکتے ہیں تاکہ یہ گھنگی بنانی ہے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے گھنگی مسالہ ایک ہوتی ہے کھالی بیرا ڈالو مرچیں کو دمیں دالو یہ دالو وہ کھنچری مرچ کو دائیں اب یہ ہو گیا تیار ہے اب میں اس میں کیا کروں ہی یہ یہ دیکھیں یہ نظر بھیلدی اس میں جا رہی ہے ساری بھیلدی دیں تو تیل اس کا مکلنا تھا مکلنا تھا ملس تیل نہیں ہوگا اب اس کو بھیلدی کو ڈالنے کے بعد اسے بھیلدی اور لڑی گن ہے اس بھیلدی کو ڈالنے کے بعد صرف پانچ منٹ کے لیے اس کو بھیلدی بھیلدی میں یہ جان ہو جائے اس کے بعد ہم اتارنے گے یہ دیکھیں گے دل کو تیار ہو گئی ہے اب میں اس کا چولا بن کر دیٹی ہوں یہ تیار ہو گئی اب یہ اس کا چولا تیار ہو گیا ہے پلیز اب اگر آپ کو پسند آئے ضرور بنائی گا ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بھیلدی مسالہ ہے بھیلدی کئی طریقے سے بنتی ہے لیکن اس کو میں نے پیاز بھون کے پھر بنایا ہے تو ضرور بنائی گا ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اور کسی نے نہیں دیکھا تو وہ بھی سبکرائب کریں اور پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو مس開کار بارا انشاءاللہ